موسیقی اسلام علیکم رات کے آٹھ بجے ہیں یہ ریڈیو پاکستان ہے خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں سمینہ مقار اور آمیر حاشمی پہلے اہم خبروں کا خلاصہ وزیراعظم نے آج ہزارہ موٹر وے کے برہان شاہ مقصود سیکشن کا افتتاح کرتے ہوئے سے ہزارہ ڈیویجن اور شمالی علاقوں کے لوگوں کے لیے بنیادی دھانچے کی ترقی میں ایک نقلابی پیشرفت قرار دیا ہے وزیراعظم شاہد خاکانہ باسی نے کیرٹ کالج حسن عبدال میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اب ترقی اور فعال جمہوریت کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ اہلیت پر بمنی تعلیم کے لیے قومی انڈاورمنٹ سکولرشپ کو موجودہ پانچ ارب بیس کروڑ روپے سے بتدریج پچیس ارب روپے تک بڑھایا جائے گا نئی حج پالیسی کے تحت رماس سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج فریضہ حج ادا کریں گے بحریہ کے سربراہ نے کہا ہے کہ بحری فورسز ملک سمندری حدود کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں سابق وزیر آزم محترمہ بنظیر بھٹو کا آج دسوان یوم شہادت منایا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے خوادار کیا ہے کہ مقبودہ کشمیل میں بھارت کی ریاستی دہشتگردی سے صورتحال مزید خراب ہوگی آج ریاض میں ترکی کے وزیر آزم اور سعودی عرب کے فرماراوانے مسئلہ فلسطین اور بیت المقدس کی حیثیت کی اہمیت کے بارے میں تبادلائی خیال کیا روس ترکی کو زمین سے فضا میں مار کرنے والا ایس فور ہنڈرڈ ویزائل لظام فرہم کرے گا آج ملبرن میں انیس سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے پہلے ایک روزہ بینال اقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا اور اب خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے سمینہ بقار وزیراعظم شاہد خاکان اباسی نے آج ہزارہ موٹروے کے برہان شاہ مقصود سیکشن کا افتتاق کیا اور اسے ہزارہ ڈیویزن اور شمالی علاقہ جات کے عوام کے لیے ترقی کا انقلابی بنیادی دھانچہ قرار دیا وہ چھے رویا ہزارہ موٹروے کے سینٹالیس کلومیٹر طویل برہان شاہ مقصود انٹرچنج کے افتتاق کے بعد اجتماع سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے امید ظاہر کی کہ مانسیرہ کے مقام پر ہزارہ موٹروے کا بقیہ سیکشن آئندہ سال مائی میں مکمل ہو جائے گا وزیراعظم نے کہا یہ کوئی معمولی منصوبہ نہیں ہے تیس چونتیس عرب کا اس میں خرچ ہو رہا ہے اور انشاءاللہ یہ اس علاقے کے لیے ایک سنجدنیل ثابت ہوگا یہ موٹروے جو ہے یہ آپ کے اس پورے علاقے کو بزن دے گا مانسیرہ کے لوگ گھر میں رہے کر اور اسلامباد میں اپنا کاربار بھی کر سکتے اور موکری بھی کر سکتے اس علاقے کے لوگ سنتے اس علاقے میں آئیں گے جو آپ کے اس علاقے میں آئے گا اس لئے یہ پاکستان کے ایک کروڑ عوام کو یہ ملسوبہ فائدہ دے گا وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو اچھی طرح معلوم ہے کہ کس نے ان کی خلوص کے ساتھ خدمت کی ہے خاکانہ باسی نے کہا کہ ملکو درپیش تمام بڑے مسائل حل کر لیے گئے ہیں وزیراعظم نے بجلی کی پیداوار کے حوالے سے کہا آپ بجلی کی ملسوبے دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا دیم ملا کر سترہ ہزار مگا وار بجلی لگی تھی اس حکومت کے دور میں گیانہ ہزار مگا وار بجلی لگ چکی ہے اور دس ہزار مزید لگ رہی ہے الحمدللہ ہم نے دو ہزار تیس تک پاکستان کے بجلی کے لئے خود کفیل کر دی ہے انہوں نے کہا کہ اسی طرح ہم گیس کے شعبے میں خود کفیل ہیں انہوں نے کہا کہ کسی طرح ماضی میں ایک لاکھ ٹن یوریا خاد درامت کر رہے تھے اور اب ہم چھے لاکھ ٹن یوریا خاد برامت کر رہے ہیں وزیراعظم نے کہا کہ دھرنوں اور ہرطالوں نے ملکی ترقی اور خوشالی کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا وزیراعظم نے انتخابات کے حوالے سے اپنے خطاب نے کہا اس منصوبے کے حوالے سے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندے محمد اکرم خان سے شاہ مقصود انٹرچینج سیکشن جو کہ 47 کلومیٹر طویل ہے اس پتا کرتے ہوئے وزیراعظم کو بریفنگ دی گئی جس میں یہ بتایا جائے کہ یہ منصوبہ پاکچین ایک ساویہ آدھاری کا ایک اہم سیکشن ہے اور خیبہ پختونخواہ میں ایم ون کی تطمیل کے بعد موٹروے کی تعمیر کا یہ دوسرا منصوبہ ہے جس کو کامیابی سے مکمل کیا گیا ہے برہان تا حویلیاں چھے رہا ہزارہ موٹروے کی کل لمبائی تقریباً 57 کلومیٹر ہے اسے تین حصوں میں مکمل کیا جا رہا ہے پہلہ اسہ برہان سے جھاریکہ تک 20 کلومیٹر دوسرا جھاریکہ سے سرائے سالے 19 کلومیٹر اور 30 سا سیکشن سرائے سالے سے حویلیاں تک تقریباً 17 کلومیٹر طویل ہے اس موٹروے پر 30 پل فلائی اوورز اور 31 اندرپاس تعمیر کیے گئے ہیں ازارہ موٹروے کی تعمیر سے ہتار اندرسل ایریا ہریپور حویلیاں اپتاباد اور شمالی علاقہ جات کی ساکھ لاکھ کی عبادی کو فائدہ ہوگا ازارہ موٹروے پر روزینہ تقریباً ساڑھے 28 ہزار گاریاں سفر کریں گی اور سفری اوقات میں بھی خاطرخواہ کمی ہوگی ازارہ موٹروے کی تعمیر اس علاقے کے عوام کا دیرینہ مطالبہ تاہ جسے آج پورا کر دیا گیا ہے ازارہ موٹروے کی تعمیر سے یہ پورا علاقہ قومی شاہرات اور موٹروے کے نیٹرک سے منسلک ہو گیا ہے اس سے پہلے کیریٹ کالیج حسن عبدال میں یومِ والدین کی سالانہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ایک پال جمہوریت ہے اور مشکلات کے باوجود یہ ترقی اور خوشحالی کے راستے پر آگے بڑھ رہا ہے انہوں نے میاری تعلیم کے ذریعے ملکی ترقی میں کیریٹ کالیج کے کردار کو سراحاب وزیراعظم نے کہا کہ کالیج نے نہ صرف تعلیم اور کھیلوں میں بلکہ کردار سازی اور یک جہتی کے فروغ کے حوالے سے بھی نمائی کردار ادا کیا خاکان ابباسی نے اعلان کیا کہ وفاق حکومت اپنے سرکاری شعبے کی ترقیاتی پروگرام کے ذریعے کالیج کی توصیح کے منصوبے کے لیے فنڈ فراہم کرے گی انہوں نے کالیج کے انٹریگریشن پروگرام کے لیے بھی فنڈ فراہم کرنے کا اعلان کیا جس کے تحت بلوجستان کے طلبہ کو کوچنگ کے مواقع فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ تعلیمی اداروں میں داخلہ حاصل کر سکیں انہوں نے کالیج کے لیے دو کروڑ روپے کے بیبوت فنڈز اور تدریسی اور دیگر عملے کے لیے دو ماہ کے تنخواہوں کا بھی اعلان کیا صدر ممنون حسین نے تعلیمی اور پولیسی سازیداروں پر زور دیا ہے کہ ملک کے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے جامع قابل عمل حکمت عملی تیار کرے ان خیالات کا اظہار ہوں نے آج نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے ستروے جلسے تقسیب اعراض سے خطاب کرتے ہوئے کیا مزید تفصیلات ہماری نمائندہ فریح حسن کی اس ریپورٹ میں صدر نے کہا کہ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایسی پولیسیز بنائیں جن سے ملک کے دور افتادہ علاقوں میں رہنے والے لوگ بھی قومی دارے میں شامل ہو کر اپنا کردار ادا کرسکیں قومی اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پسماندہ اور دور دراز علاقے بھی تعلیم کی روشنی سے منور ہو سکیں اور روزگار کے مواقع انہیں اپنا گھر کی دیلیس پر مایسر آسکیں اس طرح ہماری آبادی کا وہ حصہ بھی جو مختلف وجوہات کے سبب تنہائی کا شکار ہے مرکزی دارے سے منصریب ہو کر قوم کی محصر اور مفید قوت بن سکے گا صدر ممنون حسین نے کہا کہ ہمارے ملک کے پاس بہترین افرادی قوت اور ہنرمند نوجوان ہیں جن کو ملک کی ترقی کے لیے کارامت بنانا ہماری ذمہ داری ہے انہوں نے تعلیمی داروں اور تینک ٹینکس پر زور دیا کہ وہ اس سلسلے میں قابل عمل تجاویز تیار کریں تاکہ اس افرادی قوت کو محصر بنایا جا سکے صدر نے یقین ظاہر کیا کہ اگر بے روزگاری پر قابو پا لیا جائے تو شدت پسندی کے حل کے لیے بھی ایک ٹھوس بنیاد قائم ہو جائے گی انہوں نے وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے نوجوانوں کی پیشہ ورانہ تربیت کے لیے نیشنل وکیشنل اینڈ ٹیکنیکل ٹریننگ کمیشن جیسے اداروں کے قیام کی تعریف کی صدر نے کہا کہ پاک چین اقتصادی رہداری جیسے بڑے منصوبے سے فائدہ اٹھانے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان جدید علوم اور رجحانات میں مہارت حاصل کریں صدر نے اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ خواتین میں عالی تعلیم حاصل کرنے کا رجحان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اور زندگی کے ہر شعبے میں خواتین مصبت کرداردہ کر رہی ہیں یہ رپورٹ تھی ہماری نمائندہ فریحہ سن کی اس سے پہلے نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی کے صدر لیفٹرین جنرل ماجد احسان نے انہوں نے کہا کہ انڈی یو طلبہ کو تحقیق کی بہترین سہولیات پراہم کر رہی ہے تاکہ وہ جامع قومی سلامتی میں اہم تینگ ٹینک کردار ادا کر سکیں جس کا مصد اہم معاملات پر عسکری اور سویل لفتہ نظر کو یگجا کرنا ہے تقریب تقسیب احسانات میں یونیورسٹی کے ایک سو سیتالی سے زائد طلبہ کو گریجویٹس چھے کو پی ایس ڈی اور دینانوے کو ایم فل کی ڈگریان اور میڈل دیئے گئے منصوبہ بندی اور ترقی کے وزیر ایسن اقبال نے کہا ہے کہ ذہین طلبہ کے لیے نیشنل انڈورمنٹ سکولرشپس کی رقم موجودہ پانچ ارب بیس کروڑ روپے سے بتدریج بڑھا کر پچیس ارب روپے کی جائے گی تاکہ میرٹ کی بنیاد پر تعلیم میں مدد فراہم کی جا سکے آج اسلام آباد میں سکولرشپ دینی کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ کی طرز پر ایک پروگرام شروع کیا گیا ہے جس کی تحت ڈیر لاکھ طلبہ سکولرشپس حاصل کر رہے ہیں پیفاقی وزیر نے کہا نیست کی موٹیویشن وزیر اعلیٰ پنجاب شباز شریف کے پنجاب ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ سے حاصل کی انہوں نے پنجاب میں ایڈوکیشن انڈورمنٹ فنڈ قائم کیا جو اب غالباً سولہ عرب روپے تک پہنچ چکا ہے جس سے ڈیر لاکھ کے قریب نوجوان اسی طرح سکولرشپس حاصل کر رہے ہیں ایسے ایسے غریب بچے اور گھرانوں سے وہ اس کولرشپ کی بدولت آج بہترین تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایسن اقبال نے کہا کہ موجودہ حکومت کی جانب سے شروع کردہ اہم پروگرام یو ایس پاکستان نالچ کوریڈور ہے جس سے دس ہزار پی ایچ ڈی سکولرز تیار ہوں گے انہوں نے کہا کہ یہ پروگرام طلبہ کو امریکہ کی میاری تعلیم اداروں میں آلہ اور تحقیق پر مبنی تعلیم کے حصول کے لیے مواقع فراہم کرنے کے سلسلے میں شروع کیا گیا ہے رفاقی وزیر نے کہا کہ وزیراعظم لیپ ٹاپ سکیم کے تحت خالصتاں میرٹ کی بنیاد پر دس لاکھ لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے ہیں ایسے اقبال نے کہا کہ نیشنل سائنس ٹیلنٹ فارمنگ سکیم پر بھی عمل درامت کیا جا رہا ہے جس کے تحت تین سو بچوں کو آلہ تعلیمی اداروں میں پی ایچ ڈی تک کی تعلیم کے حصول کے لیے سکولرشپ دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیوں کے کیمپسز ہر ظلے میں قائم کیے جا رہے ہیں تاکہ پسماندہ اور دور دراز علاقوں کے طلبہ کی آلہ تعلیم تک رسائی یقینی بنائی جا سکے ایسے اقبال نے کہا کہ وزیر دو ہزار پچیس میں تعلیم پر خصوصی زور دیا گیا ہے کیونکہ علم ہی پائدار ترقی اور خوشحالی کی بنیاد ہے انہوں نے کہا کہ نیشنل انڈورمنٹ سکولرشپس فار ٹیلنٹ کی تحت سکولرشپس شفاق انداز میں اور میرٹ کی بنیاد پر دی گئی ہیں حکومت نے نئی حج پولیسی کا اعلان کیا ہے جس کے تحت ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس پاکستانی آزمین اس سال حج کی سعادت حاصل کریں گے مذہبی امور اور بین المذہب ہم آہنگی کے وزیر سردار محمد یوسف نے آج شام اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس میں حج پولیسی کا اعلان کیا وفاقی کابینہ نئی حج پولیسی کی پہلی ہی منظوری دے چکی ہے مزید تفصیلات ریڈیو پاکستان کے نمائندہ گنزہ ہمامہ جید سے وفاقی وزیر برائی مذہبی امور اور بین المذہب ہم آہنگی سردار یوسف نے کہا کہ سرکاری حج سکیم کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار آزمین حج جبکہ نجی سکیم کے تحت ان سٹھ ہزار دو سو دس آزمین کا انتخاب کیا جائے گا انہوں نے کہا کہ درخواستیں اگلے ماہ کی پندرہ سے چوبیس تاریخ تک وصول کی جائیں گی اور قرآندازی اگلے ماہ کی چھبیس تاریخ کو ہوگی انہوں نے کہا کہ اسی سال سے زائد عمر کے دس ہزار آزمین کا انتخاب الگ قرآندازی کے ذریعے ہوگا اور اگر ان کی دادال بڑھ جاتی ہے تو عمر کی بنیاد پر ان کو ترجیح دی جائے گی اسی طرح دس ہزار درخواستوں کا انتخاب ان درخواست گزاروں میں سے کیا جائے گا جو گزشتہ تین سال سے کامیاب نہیں ہو سکے اور ان کی درخواستیں عام قرآندازی میں بھی شامل کی جائیں گی سردار محمد یوسف نے مزید کہا کہ سرکاری سکیم کے کوٹے کی دو فیصد سیٹوں کو پالیسی کے مطابق ہارڈ شپ کی بنیاد پر پر کیا جائے گا جس میں سے زماجی ذمہ داری کے تحت پانچ سیٹوں پر کم آمدنی والے ورکرز اور مزدور جن کے ادارے ورکرز ویل فر فنڈ اور ای او بی آئی کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوں گے ان کو پالیسی کے مطابق منتخب کیا جائے گا سردار محمد یوسف نے مزید کہا مکہ مکرمہ میں گزشتہ چار سالوں کے کامیاب تجربے کی روشنی میں اس سال بھی حجاج کرام کو عزیزیہ بطا قریش میں ہی تھیرایا جائے گا حج دوہزار اٹھانہ میں سرکاری حج سکیم کے سو فیصد حجاج کرام کو مدینہ منورہ میں مرکزیہ مسجد نوی کے پانچ سو میٹر کے دائرے کے اندر میں تھیرانے کی برپور کوشش کی جائے گی سردار محمد یوسف نے کہا کہ شمالی علاقے جن میں خیبر پختونخواہ پنجاب آزاد کشمیر اور گلگل بستستان شامل ہیں کے لیے حج پیکج دو لاکھ اسی ہزار روپے اور جنوبی علاقے جن میں سندھ اور بلوچستان کے علاقے شامل ہیں کے لیے پیکج دو لاکھ ستر ہزار روپے ہے تمام آزمین کو قربانی کے جانور کے لیے اضافی تیرہ ہزار پچاس روپے جمع کرانا ہوں گے انہوں نے کہا کہ ممکن ہے کہ آزمین کی رہائش کا دورانیا 38 سے 30 دن کر دیا جائے سردار محمد یوسف نے کہا کہ حج درخواستے منتخب بینکوں کی برانچوں کے ذریعے وصول کی جائیں گی بہت شکریہ کنزا ہمامجید ڈاکٹر مفتا اسپائن نے خزانے اقتصادی امور اور روینیو کے بارے میں وزیراعظم کے مشیر کے عودے کا چارج سنبھال لیا ہے اپنے عودے کا چارج سنبھال لے کے بعد انہوں نے وزارت خزانہ اور فریڈل بورڈ آف روینیو کا دورہ کیا اور دونوں ڈویجنوں کے آلہ حکام سے ملقات کی افسران سے گفتگو کرتے ہوئے مفتا اسپائن نے کہا کہ وہ معیشت کے مزید استحکام اور پائیدار جامع شرح نمو کے حدف میں پیشرفت کے لیے پرازم ہے انہوں نے کہا کہ خصوصا برامدات کے فروغ اور اقتصادی ترقی میں اضافی کے لیے کوششوں پر توجہ مرکوز کی جائے گی ٹیکس کے دائر کا اپنے توسی اور ٹیکسوں کی شرح میں کمی کے لیے کوششیں کی جائیں گی نشکاری کے بارے میں قوم اسمبلی کی قائمہ کمیٹی نے پاکستان ٹیلی کمینکیشن لیمیٹڈ کی نشکاری سے متعلق وزارت کو جامعہ بریفنگ دینے کی ہدایت کی کمیٹی کے اجلاس آج اسلام آباد میں کمیٹی کے چیئرمن سید عمران احمد شاہ کی زیر صدارت ہوا کمیٹی نے ناہندہ کمپنیوں کے خلاف بقایاجات کی وصولی سے متعلق معاملات قومی احتساب بیرو کو بھیجوانے کی سفارج کی نئے پاکستان سٹیل میلز کو عدم استحکام سے دو چار کرنے اور اس کے مالی خسارے کے ذمہ دار افراد کے نشاندہ ہی کر کے اس کے خلاف کاروائی کرے گا جاپان کے وزیر خارجہ تاروخونوں آئندہ ماہ کی تین تاریخ کو دو روزہ دورے پر پاکستان پہنچے گے دو ہزار نو کے بعد جاپان کے وزیر خارجہ کا یہ پہلا دورہ ہے اپنے قیام کے دوران وہ اپنے پاکستانی ہم منصب اور دیگر آلہ حکام سے ملاقاتیں کریں گے اور دو طرفت علقات اور علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال کریں گے جاپان کی حکومت سمجھتی ہے کہ پاکستان خطے میں امن و خوشحالی کے لیے اہم کردار ادا کر رہا ہے یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں برنی فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوا نے آج پاکستان آرڈنس فیکٹریز کا دورہ کیا انہوں نے یوریا فارمل ڈیہائیڈ مولڈنگ کمپاؤنڈ پلانٹ سٹیچن ہیڈکوارٹر کی عمارت اور پی او ایف کولونی سنجوال کا افتتاح کیا جس میں گیارہ ہزار خاندانوں کے رہائش فراہم کی جائے گی اس نار سے نہ صرف دفاعی شعبی کے ضروریات بلکہ ملک میں سنتی ضروریات بھی پوری ہو سکیں گے برنی فوج کے سربراہ کو پی او ایف کی کارکردگی اور پیدابار تحقیق اور ترقیتی منصوبوں اور مستقبل کے حکمت عملی کے بارے میں تفصیلی پریفنگ دی گئی پی او ایف کے ملازمین اور افسران سے خطاب کرتے ہیں برنی فوج کے سربراہ نے پاکستان آرڈنس فیکٹویز کو مکمل دفاعی سنت کا عظیم ادارہ بنانے کے پر عملے کی شاندار خدمات کو سراہا انہوں نے دفاعی پیدوار کے شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے مکمل خود کی فالت پر زور دیا قمر جاوید باجوا نے کئی برسوں سے قومی معیشت میں پی او ایف کے کردار کو سراہا اور تجارتی آدھاف کو بہتر برانے کے ضرورت پر زور دیا تاکہ اثر حاضر کے چیلنجوں سے نمٹا جا سکے بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے کہا ہے کہ ہمیں کسی بھی خطرے سے نمٹنے کے لیے پوری طرح تیار رہنے اور اپنی پیشہ ورانہ صلحیتوں کو بھی پڑھانے کی ضرورت ہے انہوں نے ان خیالات کا اظہار اچھ کراچی میں پاک بحریہ کے بحری جہاز جوہر میں منقضہ دو روزہ ٹیکنیکل سیمینار کے پہلے روز کے آخری دور میں بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے کیا مزید تفصیلات کراچی کے نمائندہ ملاحظ صالت سے جو ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی ملاحظ کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس نیول چیف نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ٹیکنیکی اعتبار سے مضبوط اور بہتر نوی وقت کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ گوادر کی سٹرٹیجک اہمیت کے پیش نظر پاک بہریہ کی ملک کے مغربی ساحل کے جانب توسی ضروری ہے انہوں نے کہا کہ مستقبل میں گوادر کی اہمیت کراچی سے بڑھ جائے گی ایڈمیرل زفر محمود اباسی نے مزید کہا کہ پاکستان میں میری ٹائم تعلیم کے ادارے ضروری ہیں تاکہ اس شعبے سے مطالق ماہر اور پیشاور افراد درستیاب ہو سکیں انہوں نے کہا کہ میری ٹائم اور سیلرز کی بڑی تعداد شریک ہے ملاہت پاک بہریہ کے جہاز پی این ایس سیف نے ملیشیا کی بندرگاہ لیومٹ کو دورہ کی اس حوالے سے بھی ہمیں تفصیلات بتائیں گی جی بالکل پاکستان نیوی کا جہاز پی این ایس سیف خیر سگالی دورے پر ملیشیا کی بندرگاہ لیومٹ پہنچ گیا ہے جہاں پاکستانی ہائی کمیشنر ملیٹری اتاشی اور رویل ملیشیا نیوی کے افسران نے اس کا خیر مقدم کیا اس موقع پر پی این ایس سیف کے کمانڈنگ آفسر نے ملیشیا نیوی کے فرس ایڈ میریل اور ڈیپٹی ویسٹرن فلیٹ کمانڈر سے ملاقات کی اور ملیشیا عوام اور نیوی کو چیف آف نیول سلاس کی جانت سے خیر سگالی کا پیغام پہنچایا پی این ایس سیف اور ملیشیا نیوی شپ نے کھلے سمندر میں مشکوں میں بھی حصہ لیا اور دونوں مالک کی نیوی نے جس کے دوران اپنی مہارت کا مظاہرہ کیا اس کے علاوہ ملیشیا کے اعلی سبل افاظی افسران اور ملیشیا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کے افراد نے بھی پی این ایس سیف کا دورہ کیا اس حوالے سے پاکستان نیوی کے درزمان کا کہنا ہے کہ پی این ایس سیف کے دورہ خیر سگالی سے دونوں مالک کی بحری افاظت کے تعلقات میں مزید مضبوط دیائے گی ملاحظہ علت آپ کا بہت بہت شکریہ انصداد دہشتگردی کی قومی ادارے کی قومی رابطہ کار احسان غنی نے ایمان سنت و تجارت کے صدور کا آج اسلام آباد میں اصلاحس بلایا اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے تمام نمائندوں کے ساتھ اپنے گفتگو میں قومی رابطہ کار نے انہی داخل اسلامتی کی قومی پالیسی اور انتہا پسندی کے خاتمے کے حوالے سے قومی پالیسی کی تیاری سمیت نیکٹا کے اقدامات کی بارے میں بتایا وفت کے نمائندوں نے نیکٹا کی کوششوں کو سراہا اور پاکستان میں حوالہ اور ہنڈی سسٹم خلاف کاروائی سے متعلق مفید مشورے دیئے اور قومی رابطہ کار کو اپنے مکمل تعامن کا یقیق دلایا پنجاب کی وزیر علیہ شہباز شریف نے کہایا کہ معاشرے میں رواداری اور ہم اہنگی کے فروغ کے لئے علماء کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے مذہبی امور کے وزیر مملکت پیر امین الحسنات شاہ سے آج لاہور میں ملقات کے دوران باتیں کر رہے تھے وزیر تفصیلات کے لئے لاہور سے ہمارے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر اسلم جو اس وقت ٹیلپون لائن پر موجود ہیں یاسر کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی بہت شکریہ پنجاب کے وزیر علیہ شہباز شریف سے آج وزیر مملکت مذہبی امور پیر امین الحسنات شاہ اور قرآن بورڈ پنجاب کے چیئرمن مرانا غلام حمد فیالوی نے ملقات کی اس موقع پر گفت کرتے ہوئے وزیر علیہ نے کہا کہ پاکستان کو اتحاد و اتفاد کی جتنی ضرورت آج ہے شاید پہلے کبھی نہ تھی انہوں نے کہا کہ قومی مفادات کے سامنے ذاتی مفادات کی کوئی حیثیت نہیں اور پنجابی کے ہر طبقے نے پاکستان کو آگے لے جانے میں اپنا حصہ ڈالنا ہے انہوں نے کہا کہ مجود حکومت نے کاجعظم حمد جنان کے پوریمن پشال اور ترقی آفرا پاکستان کی بنیاد رکھتی ہے وزیر علیہ نے آج چین کی ریلوے کمپنی کے صدر جے یو کی سربراہی میں ایک وفت کے ساتھ ملاقات کی اس حوالے سے بھی بتائیے گا جی وزیرا پنجاب سے آج لہور ائرپورٹ پر چائنہ ریلوے نورنگوں کے وفت ملاقات کی وفت کی قیادت چائنہ ریلوے کے صدر مستر جو کر رہے تھے وفت نے لہور اورنج لائن میٹرو ٹین کے منصوبے کو جل سے جل مکمل کرنے کی یقین دانی کرائی اس موقع پر وزیرا نے کہا کہ لہور اورنج لائن میٹرو ٹین کا منصوبہ عام آدمی کی افراب عبود کا عظیم الشان منصوبہ ہے اور یہ منصوبہ چین کے صدر اور وزیراعظم کا پاکستان کے عوام کے لیے ایک تحفہ ہے انہوں نے کہا کے لیے منصوبہ تین لاکھ سے زائد شہریوں کو روزانہ باعزت اور باقفائت عالمی میار کی اصولتیں افرام کرے گا بہت شکریہ یاسر اسلام پنجاب میں بچوں کی تعلیم کے فروغ اور تعلیم کے شعبے کی بہترین پر تین سو پہتالیس ارب روپے سے زائد ارقام خرش کی جا رہی ہے وزید تفصیلات ہمارے بھاولپور کے نمائندے سجاد پرویج سے جو ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے جی آمید اس وقت صبح پنجاب کے سولہ پسماندہ ازلہ میں قوم کی چار لاکھ باسٹھ ہزار بیٹیاں زیوے تعلیم سے آراستہ کی جا رہی ہیں عالمی بینک کی پاکستان اپ ڈیویلپمنٹ اپ ڈیٹ ریپورٹ نے بھی حکومت پنجاب کے تعلیم کے شعبے میں کیے گئے اقدامات اور ان کے نتائج کو پاکستان کی تمام صبحی حکومتوں سے بہتر قرار دیا ہے اس ریپورٹ کے مطابق پنجاب کے ترانوے فیصد سرکاری سکیلوں میں بلوچستان میں چھپسٹی ست ہے اسی طرح پنجاب بروس انرولمنٹ ریٹ پرائیمری کے سطح پر اٹھانوے فیصد کے ساتھ سر فہرست ہے اس کے علاوہ پنجاب میں جو وزیراعلا پنجاب کا پروگرام ہے پڑھو پنجاب بڑھو پنجاب اس کے صحب بچوں کا سکول میں سو فیصد یقینی داخلہ اور ارلی چائلڈھوٹ ایڈوکیشن کے پروگرام قابل ذکر احداث ہیں بہت بہت شکریہ سجاد پرویز دیر پہ عمد کی بحالی کے لیے تمام متعلق فریقوں سے بات چیت کی جائے گی سینیٹر شاہی سید کی سربراہی میں عوامی نیشنل پارٹی کے ایک وفظ ملاقات میں انہوں نے سیاسی اور ارخصادی عمر پر تبادلے خیال کیا گورنر سیند محمد زبیر نے کہا کہ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا سابق وزیراعظم مفترمہ بین ازیر بھٹو کا آج دسویں یوم شہادت منایا گیا گڑی خدا بخش میں برسی کی مرکزی تقریب اور جلسہ عام مناقض کیا گیا مزید تفصیلات لارکانہ سے ہمارے نمائن دے زفر علی سے جو اس فکر کلفون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہے جی زفر گڑی خدا بخش میں برسی کی تقریبات کا آنکھوں دیکھا احوال بتائیے گا جی سابق وزیراعظم مفترمہ شہید بین ازیر بھٹو کیا دسویں برسی آج اکیدت و احترام سے منائی گئی اس سلسلہ میں مرکزی ازتماع بھٹو خاندان کی آخری آرام گاہ گری خدا بخش بھٹو میں منعقد ہوا جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمن بلاول بھٹو زرداری نے ستاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو نے جمہوریت کی خاطر قربانی دی اور اس قربانی کو ہم رائے گا نہیں ہونے دیں گے ہم شہید بین ازیر بھٹو کے اصولوں پر قائم رہ کر عوام کی خدمت کریں گے جبکہ شریک چیئرمن و سابق صدر آصف علی زرداری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہید محترمہ بین ازیر بھٹو کروڑوں پاکستانیوں کی دلوں میں زندہ ہے انہوں نے کہا کہ جب بھی کسی بہادر عورت کا سوچتا ہوں تو مجھے بین ازیر بھٹو یاد آتی ہیں آصف زرداری نے کہا کہ بین ازیر بھٹو کے نظریات کو اور پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے بھی خطاب کیا برسی کی تقریب میں ملک بھر سے گلگت بلتستان آزاد جمع کشمیر خیبر پکتونخوا بلوچستان پنجاب سے تصیب تعداد میں پاکستان بی پلس پارٹی کے کارکنوں اور رہنماؤں نے شرکت کی برسی کے موقع پر محترمہ بین ازیر بھٹو کو جمہوریت کے لیے عظیم قربانی دینے پر خراج عقیدت پیش کیا گیا شکریہ زفر علی بین ازیر بھٹو شہید کے حوالے سے خصوصی رپورٹ ہماری نمائندہ زورہ عثمانی سے اکیس جون انیس سو تریپن کو کراچی میں پیدا ہونے والی بین ازیر بھٹو کی سیاسی تربیت تو بچپن میں ہی شروع ہو گئی تھی جس کو جلا اکسورٹ انیورسٹی میں بین ارقامی تعلقات اور ڈپلومیسی کے کورس نے بکشی انہیں اپنے والے زلف قاری بھٹو کی سیاسی زندگی کی اتار چڑھاؤ اور اس سفر میں مشکلات کو نہ صرف قریب سے دیکھنے کا موقع ملا بلکہ اقتدار کے ایوان سے جیل منتقل کیے جانے اور پھر پھانسی تک بین ازیر بھٹو نے خود بھی نہائیت کڑے اور کٹھن حالات کا سامنا کیا اور مشکلات کا مقابلہ کرتی رہی انیس سو ستتر میں جنرل زیاء الحق نے ذلف قاری بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹا تو ان کے اہلیہ نسرت بھٹو نے پارٹی کی قیادت سنبھالی اسی دوران بے نظیر تعلیم اکمل کر کے وطن واپس آ گئیں اور آتے ہی آمر کے عطاب کا نشانہ بنی انہیں گھر میں نظر بند کر دیا گیا بعد کے برسوں میں انہوں نے باقاعدہ پارٹی قیادت سنبھالی اور بحالی جمہوریت کی جد و جہت شروع کی زیاء الحق کے بعد جماعتی انتخابات کے نتیجے میں وہ ملک کی پہلی خاتون وزیراعظم منتخب ہوئیں وہ دو مرتبہ ملک کی وزیراعظم منتخب ہوئیں لیکن دونوں مرتبہ اپنے مدد پوری نہ کر پائیں اٹھارہ اکتوبر دوہزار ساتھ کو وطن واپس آئیں وہ دوہزار آٹھ کے عام انتخابات میں بھرپور حصہ لینے کا ارادہ رکھتی تھی مگر ستائیس دسمبر دوہزار ساتھ کو لیاقتباق کے سانہے میں ان کی زندگی کا باب ہمیشہ کیلئے بند ہو گیا لیکن جمہوریت کی بقاہ حقوق کے تحفظ سنفی امتیاز کے خاتمے اور عوام دوست نظریات کے باعث تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی یہ تھی ہماری نمائندہ زورہ عشمانی قومی اسمبلی کے سپیکر سردارہ یاد صادق نیک پیغام میں محترمہ بین ازیر بھٹو کے قتل کو ملکی سیاسی تاریخ کا سب سے بڑا سانہہ قرار دیا ہے انہوں نے کہا کہ وہ ہمیشہ مفاہمت اور رواداری پر یقین رکھتی تھی سپیکر نے کہا کہ بین ازیر بھٹو دور اندیش رہنما تھی جنہیں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا خیبر پختونخوا کے گورنرل اقوال زفر جھگڑا نے کہا ہے کہ دکھ انسانیت کے خدمت کا ملک ترقی میں اہم کردار ہے ان خیالات کا اظہار آج پشاور میں انہوں نے پاکستان حلال احمر سوسائٹی خیبر پختونخوا کے سالانہ جنرل جلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا مزید تفصیلات فلق نیاز سے جو ہمارے ستار کلیف آن لائن پر موجود ہیں جی فلق تفصیلات تائیے گا جی شکریہ آج پشاور میں انجمن حلال احمر پاکستان خیبر پختونخوا کی پینتیسی سالانہ اجلاس سے حتاب کرتے ہوئے خیبر پختونخوا کے گورنر اقوال زفر جھگڑا نے کہا کہ وہی قومی تاریخ میں زندہ رکھتی ہے جس کے عوام میں انسانیت کی بیلوس حدمت کا جذبہ موجود ہو اور اس ضمن میں انجمن حلال احمر پاکستان نہایت ہی اہم کردار ادا کر رہی ہے گورنر نے مزید کہا کہ ملک اور بالخصوص خیبر پختونخوا میں ایک عرصے سے جاری دشتگردی کے بعد امن بحال ہوا ہے اور اس امن و امان کی بحالی میں عوام اور سیکیوریٹی پورسز نے بے مثال قربانیہ دی ہے انہوں نے کہا کہ انجمن حلال احمر نے قدرتی آفات اور ہر مشکل گڑی میں عوام کی بیلوس حدمت کی ہے فلک نیاز توجہ دیجئے گا اکبال زفر جھگڑا کی دیگر مصرفیات کے حوالے سے بھی بتائیے ہمیں جی دری اصنا فاتح کی ترقی کے دس سالہ ترقیاتی پروگرام کے لیے ویپاقی کابینہ کی منظوری سے تشکیل کردہ کمیشن کا پہلا اجلاعات آج خیبر پختونخوا کے گورنر کے حزیر صدارت ہوا اجلاعات میں گورنر کو فاتح کی دس سالہ ترقیاتی پروگرام کے حوالے سے بریپنگ دی گئی اجلاعات میں اس بات پر زور دیا گیا کہ قبائلی علاقوں کو ترقی کے قوم ادارے میں لانے اور سماجی و معاشی ترقی کے لیے تعلیم صحت مواسلات انفرسٹرکچر سنت زراعت مادنی ترقی کی منصوبوں پر زیادہ توجہ دی جائے جی بہت شکریہ فلک نیاز آپ کا خیبر پختونخوا کی حکومت نے طلبہ کو ان کے سکولوں اور گھروں میں دو میسائل سرٹیفگرز کی بلا معافظہ فراہمی کا فیصلہ کیا ہے خیبر پختونخوا کے چیف سیکرٹری محمد آزم خان نے اس سلسلے میں ڈپٹی کمشنوں کو ہدایات جاری کی ہیں یہ فیصلہ طلبہ کو دو میسائل کے حصول میں درپیش مشکلات دور کرنے کے لیے کیا کیا ہے خیبر پختونخوا میں تمام نہریں آپاشی کی سکیمیں اور ٹیوب ویل بھل سفائی اور سالانہ تعمیر و مرمت کے لیے دس جنوری سے بند رہیں گی اس حوالے سے ایک نوٹفیکیشن آج شام پشاور میں جاری کیا گیا پفاقی معتصب سید طاہر شہباز نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں بچوں اور خواتین کی حقوق کے تحافظ کے لیے ٹھوز اقتامات کر رہی ہے انہوں نے خیالات کا اظہار پشاور میں ایک اجلاس کے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس کو بتایا گیا کہ معاشرے سے بچوں سے مشقت کے قاتمی کے لیے ایک ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے آج شام زلہ چارصدہ کے علاقے شب قدر میں ایکار اور رکشہ کے درمیان تصادم کے نتیجے میں چار افراد جام بحق ہو گئے پولیس کے مطابق حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا آج شمالی وزرستان جسن کی تحصیل میر علی کے گاؤں ایپی میں مارٹر گولے کے دھماکے میں ایک بچہ جام بحق ہو گیا پولیٹیکل انتظامے کے مطابق بچہ مارٹر گولے کے ساتھ کھیل رہا تھا تو دھماکہ ہو گیا وزیراعظم نے آج ہزارہ موٹروے کے برہان شاہ مقصود سیکشن کا افتتاہ کرتے ہوئے اسے ہزارہ ڈیویجن اور شمالی علاقوں کے لوگوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک انقلابی پیش رفت قرار دیا وزیراعظم شاہد خاکانب باسی نے کیرٹ کالج حسن عبدال میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اب ترقی اور فعل جمہوریت کے رہ پر گمزن ہو چکا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ اہلیت پنبابنی تعلیم کے لیے قومی انڈورمنٹ سکولرشپس کو موجودہ پانچ ارب بیس کروڑ روپے سے بتدریج بچیس اربوڑے تک بڑھایا جائے گا نئی حج پولیسی کے تحت روان سال ایک لاکھ و ناسی ہزار دو سو دس آزمین حج فریضہ حج ادا کریں گے سابق وزیراعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا آج دسویں جوم شہادت منایا گیا اور اب خبرنامے میں شامل مزید خبریں گورنر بلوچستان محمد خان اچکزائی نے کہا ہے کہ حکومت صوبے کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے کوشہ ہیں مزید تفصیلات کے لیے کوئٹہ سے ہمارے نمائندے آفتاب شرازی ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی آفتاب کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جی گورنر انسپیکٹر جرنل بلوچستان پولیس مظلم جا انساری سے گفتگو کر رہے تھے جنہوں نے آج سے پہر ان سے گورنر ہاؤس کوئٹہ میں ملاقات کی ان سے گفتگو کرتے ہوئے گورنر نے کہا کہ صوبے بھر میں امن و امان کی حالت کو مزید بہتر بنانے کی غرصے ٹھوس اقدامات اٹھائے جانے چاہئے ہیں محمد خان ایسر جائی نے زور دے کر کہا کہ یہ صوبے کے حرضی ہو شہری کی اولین دمہ داری ہے کہ وہ امن و امان بلکرار رکھنے دہشتگردی اور انتہا پسندی کی لانت کو جڑ سے اکھار پھینکنے کے بہت شکریہ آفتاب شرازی گلگت پلتستان کی قانون اور پارلمانی امور کی وزیر اورنگزیب خان نے کہا ہے کہ ٹیکسوں کے بارے میں پارلمانی کمیشن کا تیسرا دور سینئر وزیر محمد اکبر تابان کی سربراہی میں آج گلگت میں ہوا مزید تفصیلات ہمارے گلگت کے نمانگز شیر محمد سے پارلمانی کمیٹی کا اجلاس سینئر وزیر محمد اکبر تابان کی صدارت میں گلگت میں منقض ہوا پارلمانی کمیٹی نے اجلاس میں متفقہ طور پر سفارشات مرتب کی پارلمانی کمیٹی کے سفارشات کے مطابق ایڈاپٹیشن ایک دو ہزار بارہ اور اس کے نتیجے میں آنے والے تمام مالی بلاد کو فل فور تحریری نوٹفیکیشن یا جی بی کونسل کا میٹنگ بلا کر کال ادم قرار دے کر منصوب کیا جائے نیشنل اور ملٹی نیشنل کمپنیوں پر ٹیکس آئید کرنے کے حوالے سے گلگت بلکستان کی صوبائی اسمبلی کی سفارشات پر مبنی پالیسی مرتب کی جائے بہت شکریہ شیر محمد اعزاد جمہو کشمیر کے وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان نے کہا ہے کہ جنوبی ایشہ میں پائدار امن مسئلہ کشمیر کے اقوائے متحدہ کے سلامتی کونسل کی قرار دادوں اور کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق حل سے منسلک ہے آج کشمیر ہاؤس اسلام آباد میں مختلف عوام وفود سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے اقوائے متحدہ پر زور دیا کہ وہ کشمیر کے بارے میں عالم ادارے کے سلامتی کونسل کی قرار دادوں پر عمل درامت کرانے کے لیے عمل اقتامات کرے راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ بھارتی فورسز کی طرح سے بدترین ریاست دہشتگردی کے باوجود کشمیریوں نے اپنے بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ حق خود ارادیت کے حصول کا عظم کر رکھا ہے ادھر آزاد جمہو کشمیر کے وزیر اعظم نے آلہ سطح کے ایک اجلاس کی صدارت کرتے وے تمام سرکاری اداروں پر زور دیا کہ وہ پانچ جنوری کو یوم حق خود ارادیت شایعہ رشان طریقے سے منائیں انہوں نے اس دن کے حوالے سے پورے آزاد کشمیر میں مختلف پروگراموں کے انعقاد کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی پانچ جنوری کو منائے جانے والے حق خود ارادیت کے حوالے سے جانتے ہیں مبشر نقوی سے جو ہمیں ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جی مبشر تفصیلات بتائیے گا کے حق میں قرارداد منظور کی لیکن بدقسمتی سے سات پہائیوں سے کشمیریوں کے حق خود ارادیت کی قرارداد پر عمل درامت نہیں ہو سکا کشمیری ہر سال پانچ جنوری کو یوم حق خود ارادیت مناتے ہیں اور اس دن کو بنانے کا مقصد اقوام متحدہ کو اس کے بعدیں یاد کروانا ہے جی مبشر نقوی آپ کا بہت بہت شکریہ اور اب ایک نظر بین الاقوامی خبروں پر مگوزہ کشمیر میں کل جماعتی حریت کانفرنس کی چیئرمن سید علی گیلانی نے مگوزہ علاقے کے ابتر صورتحال پر سخت تشفیش کا اظہار کیا ہے انہوں نے سرنگر سے جاری ایک بیان میں خبردار کیا ہے کہ ریاستی دیشتگردی کے ناختم ہونے والے سلسلے گرفتاریوں دھمکیوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل سے مگوزہ کشمیر کی صورتحال مزید ابتر ہوگی انہوں نے جنوبی ایشیا کو تباہی سے محفوظ رکھنے کے لیے تنازع کشمیر کو اس کی تاریخی پس منظر میں حل کرنے کی ضرورت پر زور دیا ادھر نور محمد تانترے کی شہادت پر آج زلہ پلواما میں دوسرے روز بھی مکمل ہرطال کی گئی دکانیں اور کاروباری مراکز بند رہے جبکہ سڑکوں پر کرافک کی آمد اور رفت معتل تھی ترکی کے وزیر آزم بن علی یلدرم نے جو سعودی عرب کے سرکاری دورے پر ہیں آج ریاض میں شاہ سلمان بن عبدالعزیز سے بند کمرے میں ملاقات کی ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی کے مطابق دونوں رہنماؤں نے مسئلہ فلسطین مقبوضہ بیت المقتص کی حیثیت کی اہمیت اور مسلمان ملکوں میں اس کے بارے میں قیاس آرائیوں پر غور کیا انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلمان ملکوں کو فلسطینیوں کے حقوق کے تحافظ کے لیے مشترکہ موقف اختیار کرنا چاہیے ترکی کے وزیراعظم اپنے دورے کی دوران ریاض میں ولی اہد شہزادہ محمد بن سلمان سے بھی ملاقات کریں گے یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں روس ترکی کو زمین سے فضا میں مار کرنے والے ایس فور ہنڈرڈ مزائل نظام کے چار ڈویجن فراہم کرے گا ان خیالات کا اظہار روسی ریاست ادارے راستک کے سربا سرگی چیمزوف نے روزنامہ کامرس سونٹ کے ساتھ ایک انٹرویو میں کیا انہوں نے کہا کہ اس سے سلیم معاہدے کو تقریباً حتمی شکل دے دی گئی اور روس کو توقع ہے کہ وہ مارڈ دوہزار بیس تک میزائل نظام کے فراہمی شروع کر دے گا قاہرہ میں عرب پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا صدارت پارلیمنٹ کے سپیکر ڈاکٹر مشال بے فارم نے کی اجلاس میں القدس کو اسرائیل کا ذائر حکومت تصویم کرنے کے فیصلی خلاف لاحی عمل تیہ کرنے اور دوہزار انیس دوہزار بیس کے لیے اقوائے متحدہ کے سلامتی کانسل میں غیر مستقل نشست کے حصول کے لیے اسرائیل کی کوشش ناکام بنانے کے غیر سے عرب پارلیمنٹ کے قراردات اور عمل درامت کا جائزہ لیا کیا آج اسرائیلی فوجیوں نے مغربی کنارے کے مختلف علاقوں سے چودہ فلسطینیوں کو گرفتار کیا فلسطینی قیدیوں کی سوسائٹی نے ایک بیان میں کہا کہ یہ افراد اس وقت گرفتار کیے گئے جب اسرائیلی فوجیوں نے ہاربون جنین نابلوس بیت اللہم اور سلفت کی شہروں پر دھاوا بولا اسرائیلی فوج نے روزانہ کی بنیاد پر مغربی کنارے میں فلسطین کے مختلف شہروں اور دیہات میں مختلف الزامات میں گرفتاری کی مہم شروع کی روس نے امریکہ پر شام کو غیر مستقم کرنے کے لیے ملک میں دائش کی جنگجووں کو تربیت دینے کا الزام آیت کیا ہے آج ایک انٹرویو میں روس کے جنرل سٹاف کے سربراہ جنرل گریسی موف نے کہا کہ امریکہ کی فوجی اڈے طاف اور اس کے گرد و نوہ کا علاقہ ایک ایسا بلیک ہول بن چکا ہے جہاں جنگجووں نے بلا روک ٹوک کاروائی نہ کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ سابقہ دولت اسلامیہ گروپ کے جنگجو اب اپنے آپ کو شام کی نئی فوج یا اسی طرح کا کوئی دوسرا نام دیتے ہیں گرمسوف نے کہا کہ شادادی کے امریکی اڈے میں سابقہ دولت اسلامیہ کی جنگجووں کی ایک بڑی تعداد موجود ہے امریکہ کی زیر کمان اتحاد کا کہنا ہے کہ عراق اور شام دائش کے ایک ہزار سے کم جنگجو باقی رہ گئے ہیں ایک بیان میں اتحاد نے کہا کہ مشرقی شام اور مغربی عراق کے سہرہ علاقوں میں باقی ماندہ اس قرید پسندوں کو گولی مارنے یا زندہ پکڑنے کے لیے کوششیں جاڑی ہیں بیان میں کہا گیا کہ گزشتہ تین برس میں زیادہ تر جنگجو یا تو مارے گئے ہیں یا پکڑ لیے گئے ہیں یمن کے صوبے الجاف میں سعودی عرب کی زیر کمان اتحاد کے فضائی حملوں میں کئی خوصی باغی ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں یمنی فوج نے آج اپنی ویب سائٹ پر کہا کہ اتحادی فوج کے جنگی تیاروں نے صوبے کے ڈیریکٹریٹ المتن میں باغیوں کے ایک تربیتری کیم پر حملہ کیا تاہم ہلاک ہونے والوں کی درست تعداد نہیں بتائی گئے آج یوکرین کے مشرقی حصے میں سرکاری حکام اور الہدگی پسند باغیوں کے درمیان قیدیوں کا تبادلہ شروع ہوا الہدگی پسند رہنما اور یوکرین کی حکومت نمائندوں نے گزشتہ ہفتے قیدیوں کے تبادلے پر اتفاق کیا تھا اور اس سال کشیدگی کے دوران قیدیوں کا یہ پہلا بڑا تبادلہ ہے روز میں مرکزی الیکشن کمیشن نے آئندہ سال کی صدارتی انتخابات کے لیے صدر ولادی میر پوٹن کے کاغذات نامزدگی قبول کر لیے ہیں صدر پوٹن انتخابات میں آزاد امیدوار کی طور پر حصہ لینے کا منصوبہ بنا رہے ہیں ترکی کے ساحلی محافظوں نے بوہرہ ایگن میں ایک سو بتیس تاریکین وطن کو بچا لیا ہے جو ربڑ کی کشتیوں میں ترکی سے جبانی جزیرے لیس باؤس جلانے کی کوشش کر رہے تھے آج ترکی کے ساحلی محافظوں نے بتایا کہ تاریکین وطن کا تعلق شام انگولا افغانستان ایرٹریہ سینگال ٹوگو اور برکینا فاسوسی ہے اور اب کھیلوں کے خبروں کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کاشف مجید شکریہ سمینہ سب سے پہلے بات کریں گے کرکٹ کی آج میلبرن میں انیس سال سے کم عمر کھلاڑیوں کے پہلے ایک روزہ بینل اقوامی کرکٹ میچ میں پاکستان نے آسٹریلیا کو چھے وکٹوں سے ہرا دیا پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے آسٹریلیا کی پوری ٹیم پھین تالیس اشاریہ ایک عوض میں دو سو اکتالیس رنس بنا کر آؤٹ ہوگی جواب میں پاکستان نے مطلوب حدف چوالیس اشاریہ دو عوض میں چار وکٹوں کے نقصان پر حاصل کر لیا میلبرن میں آج ایشس سیریز کے چوتھے ٹیسٹ کے دوسرے روز کا کھیل ختم ہونے پر انگلینڈ نے ایک سو بانوے رنس بنایا تھے اور اس کے دو کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے انگلینڈ کو پہلی لنکس کی برتری ختم کرنے کیلئے مزید ایک سو پہنتیس رنس درکار ہیں جبکہ اس کی آٹھ وکٹیں باقی ہیں سے پہلے آسٹریلیا نے اپنی پہلی لنکس میں تین سو ستائیس رنس بنایا تھے آسٹریلیا کو پانچ میچوں کی سیریز میں تین سفر کی برتری حاصل ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے ستائیس خواتین کھلاڑیوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے جو اگلے ماہ کی بارہ تاریخ سے تھائیلینڈ میں ایشن گیمز کے سلسلے میں ٹریننگ کیم میں حصہ لیں گی فیڈریشن کے ترجمان کی مطابق یہ ٹریننگ کیم ہفتے کو نیشنل ہاکی سٹڈیم لاہور میں قومی کوچس کی نگرانی میں شروع ہوگا کھلاڑیوں میں رزوانہ یاسمین روشنہ خان سنہ امارت جویان تھومس عریبہ سرور عشرہ باس ترسکین کوسر آمنہ عبرہ شیخ زکیہ نواز شریف ماسی زیبو نسان نیدہ اصغر نفیسہ انور رمشا علیہ سہرش وحید دینا پرویز ماریہ سابر ہمرا لطیف امبرین ارشد کلسوم شہزادی سائرہ اشرف آئیشہ رفیق صدر حکیم ساحل ملک اور نازیہ رحمت شامل ہیں آج اسلام آباد میں قائد عظب بین و سمائی کیلوں میں تیسرے دن پنجاب کے کلاریوں نے آٹھ گولڈ میڈل حاصل کی ہے اسلام آباد کی ٹیم دوسرے نمبر پر جب پر خیبر پختونخواہ کی ٹیم تیسرے نمبر پر آئی پنجاب اسی میڈلز کے ساتھ سرے فہرست ہے جس میں انتالیس گولڈ میڈل شامل ہے بلوچسان کیاول میڈلز کے ساتھ دوسرے اور خیبر پختونخواہ پچاس کے ساتھ تیسرے نمبر پر موجود ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن نے تصدیق کی ہے کہ بین و قوامی ہاکی کلاریوں پر مشتمل ٹیم اگلے ماہ کی اٹھارہ تاریخ سے پاکستان کا دورہ کرے گی فیڈریشن کے ایک ہوتے دار نے بتایا کہ پاکستان ہاکی ٹیم اور ورلڈ الیون کے درمین دو ماچز کھیلے جائیں گے ورلڈ ہاکی ٹیم میں ہولینڈ سپین آسٹریلیا جرنی بیلجیم اور ارجنٹائن کے کلاری شامل ہوں گے ہوتے دار نے امید ظاہر کی کہ بین و قوامی ہاکی ٹیم کے اس دورے سے پاکستان میں عالمی ہاکی کے دروازے کھلیں گے اور عمام کو میاری کھیل دیکھنے کو ملے گا انہوں نے کہا کہ اس دورے سے پاکستان میں ہاکی کو کافی فروغ حاصل ہوگا دوسرا قائد ازم مین این ویمن ہاکی ٹورنمنٹ پیر کو ملتان میں شروع ہوگا ٹورنمنٹ میں سولہ ٹیم میں حصہ لیں گی جس میں دس مردوں اور چھے خواتین کی ٹیم میں شامل ہیں زلا چار صدا میں بیس روزہ شب قدر سپورٹس فیسٹیول آج سے شروع ہوگیا جس میں کرکٹ والی وال فوٹبول کبڈی ٹینس اور بیڈمنٹن کے مقابلے ہو رہے ہیں ٹورنمنٹ میں سو سے زائی ٹیم میں شرکت کر رہی ہیں پشاور کی قیوم سپورٹس کمبلکس میں گورنر خیبر پختونخواہ فاتہ یوت سپورٹس فیسٹیول میں باجوڑ ایجنسی نے چوالیس پوائنٹس حاصل کر کے ٹروفی جیت لی ایف آر لکی مروت کی ٹیم دوسرے جبکہ خیبر ایجنسی کی ٹیم تیس سے نمبر پر آئیس فیسٹیول میں ساتھ ایجنسی اور چھے ایف آر کی ٹیموں نے حصہ لیا ایف آر بنو کے لکمان خان کو ٹورنمنٹ کا بہترین خلالی قرار دیا گیا پاکستانی منز اور ویمنز ٹیموں نے کولا لنپور میں عالمی تروبال چیمپیشپ کے پہلے دن اپنے اپنے میچز جیت لیا منز کی ٹیم نے ملیشیا کو دو صفح جبکہ ویمنز کی ٹیم نے بھی میزبان ٹیم کو دو صفح سے شکست دی پرتگال مہیندہ سال عالمی کورپیٹ گوف چیمپیشپ علی مانی اور زلفقار خان پاکستان کی نمائندگی کریں گے تین روزہ ساؤت ایشن رول بول چیمپیشپ جمعہ سے نیپال میں شروع ہوگی جس میں بنگنا دیش بھارت پاکستان اور سیلنگا گٹیم میں شرکت کریں گے چیمپیشن میں مرد اور خواتین کے الگ الگ مقابلے ہوں گے دوزار اٹھارہ میں انڈوینیشیا میں ایشن پیرا گیمز کے لیے سٹیڈیمز کی تعمیر جلد مکمل ہو جائے گی انڈوینیشیا کے ایک اہدے دار نے بتایا کہ ان کھیلوں میں کھلاڑیوں کو بہتین سہولیات فراہم کی جائیں گی یہ کھیلیں اگلے سال آٹھ سے سولہ اکتوبر تک جکارتہ میں منقد ہوں گی پیرا گیمز میں تین ہزار معذور کھلاڑی شرکت کریں گے یہ تھا آج کچھ کھیلوں کا حوال اور اب تجارتی خبریں کانو اور ماربل کے حوالے سے اٹیلین ڈیولپنٹ کمپنیاں پاکستان کے چئے پرسن چودری خادم حسین نے کہا کہ پاکستان اور اٹلی کے درمیان تاہون دونوں مالک کے لیے مفید ہے پاکستان کو اٹلی کی مہارت سے سیکھنا چاہیے جبکہ اٹلی کو بھی پاکستان کی بے پناہ صلاحیت سے استفادہ کرنا چاہیے چودری خادم حسین نے کہا کہ اٹلی دنیا کی آٹھویں بڑی معیشت ہے جبکہ یورپی علاقوں کی تیسری بڑی معیشت ہے اور اٹلی کے معیشت مستحقم بھی ہے انہوں نے بتایا کہ اٹلی نے برازیل جو اٹھائیس گناہ بڑا ملک ہے اور آبادی کے لحاظ سے بھی اٹلی سے تین گناہ بڑا ملک ہے کو معاشی طور پر پیچھے چھوڑ دیا ہے انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے کاروباری حضرات اور سفارت خانے کو بلاتات تل اقصادی اور تجارت کے مفود ایک دوسری کے ملک میں بھیجنے چاہیے تاکہ باہمی دلچسپی کے امور کے شعبوں میں تعاون کو بڑھایا جا سکے پاکستان کے مرکزی بینک کی ہدایت پر نائی ایف ٹی تیس دسمبر تک محصولات اکٹھے کرنے کے حوالے سے خصوصی سہولیات فراہم کرے گا تمام بینکوں کے ہدایہ جاری کی گئی ہیں اور وہ تیس دسمبر تک متعلقہ شاخین کھلی رکھیں تاکہ محصولات کے حوالے سے ضروری سہولیات مہیا کی جا سکیں پاکستان بزنس اور انٹرلیکچول فورم کے صدرمیان زاہد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان موبائل فون ٹیلیکام اور انٹریکٹ کے کرو لوگ براد بینڈ استعمال کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ روپے کی قدر میں کمی ریگولیٹری ڈیوٹی کے نفاظ اور سمگلنگ کے روک تھام نے مارکٹ میں موبائل فون کی قیمت میں اضافہ کر دیا ہے اور اس کا فائدہ مقامی سرمایہ کار اس حوالے سے سنت قائم کر سکتی ہیں اقوائم متحدہ کے سنتی ترقیاتی کے ادارے نے اپنے گلوبل کلین ٹیک انویشن پروگرام کے تحت کلین ٹیکنولوجی کے شعبے میں پانچ نمائی بزنیز ایوارڈ سے نوازہ ہے پریس ریلیز کے مطابق سوالے سے تقریقہ انقال اسلام آباد میں ہوا جہاں پر پانچ نمائی پاکستانی شخصیات کو ایوارڈ دیا گئے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے موسمیاتی تبدیلی کے وفاقی سیکرٹری سید ابو احمد آکف نے کلین ٹیکنولوجی کے ایجاد پر زور دیتے ہوئے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے مزیر اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی تقریب میں وزارت سے تجارت کے افسران سرمایہ کار ایوان سنت و تجارت کے اہد دران سمیت دو سو سے زائد نمائی شخصیات نے شرکت کی نیشنل بینک کے صدر سعید احمد نے چترال میں پہلی اسلامی بینکنگ شاہ کا افتتاح کر دیا ہے تقریب میں ڈیپٹی کمیشنر احمد صدر ممبر قومی سمنی شہزادہ افتخار الدین ممبر صوبائی سمنی سلیم خان اور سعید سردار حسین شاہ کرنل موین الدین اور کمانڈن چترال سکاورٹ سمیت نمائی شخصیات نے شرکت کی روسی فیڈریشن کے تجارتی نمائی دے جوری کوزلوف کل سیالکورٹ ایوانی سرد کا دورہ کریں گے سیالکورٹ ایوانی سنوطر تجارت کے نائب صدر عابد احمد خواجہ کے مطابق روس کے تجارتی نمائندے سیالکورٹ کے برامت کو نندگان سے باہمی دلچسپی کے عمور پر تبادلے خیال کریں گے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں آج تیجی کا رجحان دیکھا گیا کے ایسی ہنڈر انڈیکس چیسو بیس اشاریہ نو آٹھ پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکٹ کے اختتام پر چالیس ہزار ایکسو چھالیس پوائنٹس پر بند ہوا مجموعی تجارتی ہے جب ایکسو نینانویں اشاریہ تین چار تین ملین سے زائد حصے سے ریکارڈ کیا گیا جبکہ کل ایکسو ٹھتر اشاریہ ایک سات پانچ ملین سے زائد حصے کا لیندن ہوا تھا آج ٹی آر جی پاکستان کمپنی کے سب سے زیادہ سترہ اشاریت تین نو آٹھ ملین سے زائد حصے کا کاروبار ہوا آج مجموعی طور پر تین سو ہتر کمپنی کے حصے کا لیندن ہوا جس میں سے دو سو انتالیس کمپنی کے حصے سے خیمتوں میں اضافہ ایک سو پندرہ میں کمی جبکہ اٹھارہ کمپنی کے حصے سے خیمتوں میں استحقام دیکھا گیا نیشنل بینک اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے ترمیان شرح تبادلہ یہ رہی امریکی ڈالر قیمت خرید ایک سو آٹھ روپے ستاسی پیسے اور قیمت فروت ایک سو گیار روپے پچاس پیسے پاؤنڈ سٹرننگ ایک سو پینتالیس روپے باسٹ پیسے اور ایک سو انچاس روپے چودہ پیسے یورو ایک سو انتیس روپے سولہ پیسے اور ایک سو باتیس روپے اٹھائیس پیسے سعودی ریال ستائیس روپے چوراسی پیسے اور انتیس روپے انسٹھ پیسے یوئی درہم ستائیس روپے تراثی پیسے اور جاپانی قیمت خرید بانوی پیسے اور قیمت فروغ اٹھانوی میٹھر ٹن برامدی اور ایک لاکھ پچاسی ہزار تونسو اٹیس میٹھر ٹن درامدی سامان شامل تھا تجارتی خبروں کے بعد اب چلتے ہیں فن کی دنیا میں پارسی اور اردو عدب کے عظیم شاعر مرزا اسداللہ خان غالب کی آج دو سو بیسویں سالگیرہ منائی گئی مزید تفصیلات ہماری نمائندہ افاف سعید سے نظام جنگ کا خطاب حاصل کرنے والے مرزا اسداللہ غالب ستائیس دسمبر سترہ سو ستانوے کو آگرہ میں پیدا ہوئے انہوں نے گیارہ سال کی عمر میں شاعری شروع کی اردو اور فارسی زبان میں انہیں مہارت حاصل تھی شاعری ہو یا نصر انشاہ پردازی ہو یا خطوط نویسی غالب نے ہر شہم منفرد جدتیں روشناز کروائیں غالب کو مشکل موضوعات کو انتہائی سادگی سے بیان کرنے پر مہارت حاصل تھی یہ تسلیم شدہ بات ہے کہ انیس میں صدی غالب کی صدی تھی وہ مغلیہ دور کے آخری شاعر تھے مسلمانوں کے عروج و زوال کو انہوں نے شاندار طریقے سے بیان کیا ان کا اصل کمال یہ ہے کہ وہ زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائیت میں جا کر سمجھتے تھے اور سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کرتے تھے آج ان کے یوم پیدائش کے حوالے سے ملک بھر میں عدی حلقوں میں مختلف تقریبات کا احتمام کیا گیا جن میں عظیم شاعر کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا گیا راولپنڈی آرٹس کانسل نے یوم قائد کی سلسلے میں محفل مشاعرہ کا احتمام کیا جس کی صدارت معروف شاعر سید زین الدین نائم نے کی عرقین پنجاب اسمبلی تحسین فباد بیریسٹر دانیال تنویر اور رفت اباسی مہمانے خصوصی تھے ثقافتی ورسے کے بارے میں دس روزہ سمینار کی اختتامی تقریب کل لوگ ورسہ اسلام آباد میں ہوگی سمینار کا اتمام امریکی سفارت خانے لوگ ورسہ بوسٹن یونیورسٹی نے باہمی اشتراک سے کیا ہے دو روزہ عالمی عدوی فیسٹیول اگلے ماہ کی تیرہ تاریخ کو الحمرہ سینٹر لاہور میں شروع ہوگا اس فیسٹیول میں دنیا بھر سے ممتاز عدیب شرکت کریں گے معروف کلکارہ اور عدکارہ رابی پیرزادہ نئے سال کے موقع پر اپنے گانوں کی نئی آلبم جاری کریں گی ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ اس آلبم کی شروٹنگ امریکہ میں ہوئی جس کیوں لوگوں نے بہت پسند کیا عدکار عیسن خان اور عدکارہ نیلم منیر ان دنوں اپنی نئی فیلم چھپن چھپائی کی پروموشن میں مصروف ہیں جو جمعے کو ریلیس کی جائے گی فلم کے ہدایتکار محسن علی ہیں اور یہ اس سال کی ریلیس ہونے والی آخری فلم ہے اور اب ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سائنس کے دنیا میں اقتصادی تعاون تنظیم کی سائنس فانڈیشن اور چلڈرن اینڈ یوت سائنس سینٹر آف چائنہ اسوسییشن آف سائنس ان ٹیکنالوجی نے سائنس اور تحقیق کے شعبے میں تعاون کے حوالے سے بیجنگ میں مفاہمت کی ایک یاداش پر دستخت کی ہے اقتصادی تعاون تنظیم کی سائنس فانڈیشن کے صدر پروفیسر منظور سومرو اور چلڈرن یوت سائنس سینٹر آف چائنہ اسوسییشن آف سائنس ان ٹیکنالوجی نے مفاہمت کی آداش پر دستخت کیے معاہدے کے تحت اقتصادی تعاون تنظیم کی سائنس فانڈیشن اقتصادی تعاون تنظیم کے رکن ملکوں میں چلڈرن اینڈ یوت سائنس سینٹر آف چائنہ کو سائنس کی تعلیم کے لیے مرافعز پراہم کرے گی اور سالانہ طور پر نوجوانوں کو سائنس کے ایونٹس میں شرکت کے لیے بھیجا جائے گا اس سے سائنس کے اسازہ کی تربیت اور رابطے کے لیے مل کر کام کرنے کے مواقعز بھی اضافہ ہوگا فوڈ پوائزننگ کے دوران بیکٹریر کی چھوٹی انفیکشنز جن کا اومن ہمیں علم نہیں ہوتا اور جو علاج کے بغیر ہی ختم ہو جاتی ہیں بعد میں کئی طرح کی بیماریوں کا باعث بن سکتی ہے جن میں جلن اور خطرناق قسم کی سوزش شامل ہیں اس نئی تحقیق سے سوزش اور ورم جیسی بیماری کی پہچان بھی مدد ملتی ہے کیونکہ بیماری کی وجہات کا پتہ چلنے سے اس کا علاج اور پرہز کے بارے میں بھی دریافت کیا جا سکتا ہے محققین کی تحقیق کے مطابق بڑا گوشت دل کے امراض لاحق ہونے کا باعث بنتا ہے امریکہ میں لرنر ریسرچ انسٹیٹوٹ کی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بڑے گوشت میں کیریٹین نامی جز آتوں میں جراسین پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے جس سے دل کے امراض لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تحقیق مطابق ایسے افراد جو اپنی خوراک میں گوشت کا استعمال ترک کر دیتے ہیں ان کے وزن میں عوصتاً دس پاؤنڈز کی کمی واقع ہوتی ہے اور گوشت کا استعمال ترک کرنے سے کینسر کا خطرہ بھی کم ہو جاتا ہے سائنسی مہرین نے کہا ہے کہ انہوں نے گندم کی ایک ایسی بیماری کو ختم کرنے کا حل تلاش کیا ہے جو خوراک کے لیے خطرہ ہے گندم خوراک کے لیے ایک اہم فصل ہے جو ہماری کلوریز کا پانچمہ حصہ بنتا ہے اگر دنیا کے مختلف حصوں میں گندم پر بلیک ریسٹ نامی ایک فنگس گندم کی فصل کا حملہ عبر ہوتا ہے جو گندم کی فصل کو تباہ کر دیتا ہے برطانیہ، امریکہ اور اسٹریلیا کے محبتین نے ایسا حل تلاش کیا ہے جس کے مدد سے فصل کو اس بیماری سے محفوظ رکھا جا سکے گا انہوں نے فنگس میں ایک ایسا جین دریافت کیا ہے جو قدری طور پر فصل کا دفاع کرتی ہے آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ ملک بھر میں موسم کی صورتحال کیا رہی سنتے ہیں ماہر موسمیہ ڈاکٹر محمد حنیف سے موسم کے ریپورٹ کے مطابق جن کے وقت ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں بادل تھے شمالی علاقوں میں کہیں کہیں سے ہلکی برہباریوں نے کی اطلاعات محصول ہیں کل بھی گلگت بلکستان ہنزہ کی زیادہ تر وادیوں میں بادل وادیوں میں دھوپ ہوگی کل بعد پہر گلگت بلکستان ہنزہ کے کچھ علاقوں میں بھولا باندھی جبکہ ارسطور اور ہنزہ میں ہلکی برہباریوں نے کائم کار ہے ایک دن کے بعد گلگت بلکستان ہنزہ کریم آباد ارسطور گنجی میں موسم صاف ہو جائے گا جبکہ کشمیر کے بیشتر علاقوں میں کل دھوپ ہوگی بعد پہر بادل بنیں گے کل شام یا کل رات کشمیر کی کچھ وادیوں میں دھلکی بارش ہونے کا امکان ہے پنجاب کے میدانی علاقوں میں کل مطلعہ صاف ہوگا صبح کے وقت بعض علاقوں خصوصاً گریناوالا اڈویجن اور جنبی پنجاب میں ملتان بھاول پروڈیجن کے کچھ حصوں میں شدید دھند ہوگی جبکہ پنجاب کے تمام نیوی علاقوں خصوصاً گندم کی کاش کے علاقوں میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوشک ہوگا خطہ پوٹو آر میں اٹک راول پنڈی چکوال جیلم ٹیکسلا وارکین حسنت ڈال گجر خان اور اسے ملکہ دیگر دورانی علاقوں میں اگلے چند دن تک خیبر پختون خواہ کے بیشتر علاقوں میں کل جن کے وقت مطلع صاف ہوگا جن کے وقت اچھی دھوٹ ہوگی جبکہ وسطی و جنیدی علاقوں میں جنبی پشاور میں چائفردہ نوشہرہ رابی مہدان نوشہرہ جنبی خیبر پختون خواہ میں کوہات دنو دیائی خان لکی مروت اور اسے ملکہ علاقوں کے علاوہ خاطہ کے تمام علاقوں میں اگلے دو سے تین دن تک موسم خوشک ہوگا جبکہ ہزارہ دویجن میں اور مالکہ لیجن میں کل کبھی بادل کبھی دھوٹ ہوگی لیکن موسم خوشک رہنے کا امکان ہے صبح سندھ کے تمام علاقوں میں کل دن کے وقت اچھی دھوٹ ہوگی مطلع صاف ہوگا کراچی سمیتھیں کی سہلی پچی میں اگلے چند دنوں کے دوران موسم خوشک ہوگا جبکہ صبح سندھ کے تمام نیری علاقوں میں مزید چھے یا سات دن تک بارش ہونے کا کوئی امکان نہیں موسم خوشک ہوگا چار روز کے بعد بلوچستان کے تمام علاقوں میں تربی کی شدت میں اضافہ ہونے کا امکان ہے اسلام آباد میں آج کم سے کم ٹیمپریچر پانچ گریز سینٹی گریٹ راولپنڈی میں بھی پانچ لاہور میں آتھ فیصلہ باد اور ملتار میں بھی آتھ ڈگری سینٹی گریٹ سکھر میں دک حیدر آباد میں گیارہ ڈگری سینٹی گریٹ لیپور خاص میں بارہ ڈگری سینٹی گریٹ کراچی میں تیرہ ڈگری سینٹی گریٹ کوئٹہ میں ایک صدی میں تین ڈگری سینٹی گریٹ پشاول میں پانچ بلیہ خان میں چھے گلگٹ میں منفی تین سکردو منفی تین چکرال میں کم سے کم ایک نظفر آباد میں کم سے کم ٹیمپریچر چار دگری فینٹی گریٹ مری میں کم سے کم ایک دگری فینٹی گریٹ اور سری نگر میں کم سے کم ٹیمپریچر دو دگری فینٹی گریٹ ریکارڈ کیا گیا اور اب خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سن لیچئے وزیراعظم نے آج ہزارہ موٹروے کے برہان شاہ مخصوص سیکشن کا افتتا کرتے ہوئے اس سے ہزارہ ڈیویجن اور شمالی علاقوں کے لوگوں کے لیے بنیادی ڈھانچے کی ترقی میں ایک انقلابی پیشرفت قرار دیا وزیراعظم شاید خاکانب باسی نے کریٹ کالج حسن ابدال میں یوم والدین کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اب ترقی اور فعل جمہوریت کے رہ پر گامزن ہو چکا ہے منصوبہ بندی کے وزیر نے کہا ہے کہ اہلیت بنبابنی تعلیم کے لیے قومی انڈورفمنٹ سکولرشپ کو موجودہ پانچ ارب بیس کروڑ روپے سے بتدریج پچیس ارب روپے تک بڑھایا جائے گا نئی حج پالیسی کے تحت رمہ سال ایک لاکھ اناسی ہزار دو سو دس آزمین حج پریزائے حج ادا کریں گے بحریہ کے سربرانے کا ہے کہ بحری فورسز ملک کی سمندری حدود کے دفاع کے لیے پوری طرح تیار ہیں سابق وزیر اعظم محترمہ بن ازیر بھٹو کا آج دسوان یومی شہادت منایا گیا کل جماعتی حریت کانفرنس نے خبردار کیا ہے کہ مقبودہ کشمی میں بھارت کے ریاست دہشتگردی سے صورتحال مزید خراب ہوگی آج ریاض میں ترکی کے وزیر اعظم اور سعودی عرب کے فرماروانے مسئلہ فلسطین اور بیت المقتص کی حیثیت کی اہمیت کے بارے میں تبادلائی خیال کیا خبرنامہ اپنے سنا پینل انجینئر تھے غفران احمد انچارچ شعبہ اردو شبنم بٹ قیسر شہسات مدیر ہونڈیسک انلیاقت سعید مدیر فارنڈیسک مقصود الرحمن مدیر تجارت سائنس اور فن کی خبریں آئیشہ افتخار مدیر کھیلوں کی خبریں ماجد علی محمود آڈینیشن ایڈیٹر چودری زمیر اشرف مدیر اعلیٰ زہرہ عثمانی اور عبدالحادی مایار نگرانی حالہ جعبید خان جدون پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر ریڈیو ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے اور آپ ریڈیو پاکستان کے اوفیشل فیس بوک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں اسے کے ساتھ آمیر حاشوی سمینہ وقار اور کاشف مجید کو کل تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نگبان ٹھیک نو بجے آپ انگریزی میں خبریں سنیں گے